اسلام علیکم گریڈ ون ہم نے اس سے پہلے بے کی مطلیق صورتوں کے بارے میں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ بے جو ہے اس کی شکل کیسی ہوتی ہے بے کی چھوٹے شکل کیسی ہوتی ہے بے کو کس طرح سے ملایا جاتا ہے آج ہم سبق نمبر دو پڑھیں گے بانو اور بابا اس میں جو زیادہ الفاظ ہیں وہ آپ کو بے کی بارے میں بتایا گیا ہے کہ بے کی الفاظ جو ہیں وہ کس طرح سے لکھتے ہیں اور کس طرح سے بے جو ہے وہ حروف کے ساتھ ملتا ہے سبق نمبر دو ہے آپ کا اور درسی کتاب کے کشا سے یہ سبق میں آپ کو پڑھا رہی ہوں آج ہم اس کا پہلا پیرگراف پڑھیں گے اب میں ہیجے سے پڑھا رہی ہوں آپ سبق پڑھیں گے پہلے لفظ ہے بے علی زوربہ نوون وپشنو نوون وپشنو بانو بے علی زوربہ نوون وپشنو بانو علی واؤ پیش او ری ساکن اور بانو اور بے علی زوربہ بے علی زوربہ کیا بنا بابا بانو اور بابا بازار گئی بازار گھیجے کریں بے علی زوربہ جے علی زوربہ بازار رہی ساکن بازار گئی گاپ زوربہ ہمزہ بڑی زوربہ ایک بے علی زوربہ بابا بازار گئی دوبارہ پڑھیں بے علی زوربہ نوون وپشنو بانو اور بانو اور بے علی زوربہ 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 بابا حمزہ بڑی ازر اے گئے بانو اور بابا بازار گئے دوسری لائن دیکھیں بے الزربہ بے الزربہ بابا بابا پڑھنا آتا ہے نا بے الزربہ بے الزربہ دو بابا کو ملائے ہم نے تو کیا بن گیا بابا بابا نون بڑی ازر نے نظر آرہے نون ہے یہ اور اس کے ساتھ بڑی اے ملائے ہوئے ہیں تو کیا ہے نون کی آدھی شکل اور ساتھ میں بڑی اے بابا نون بڑی ازر نے بابا اچھا یہ کہے بے رے زبر بر بے کی آدھی شکل ہے اس کے ساتھ رے ملا دیا تو کیا ہوگیا بر بے رے زبر بر اور فے یہ زیر فی فے کو چھوٹی کیسے ملائیں گے تو کیا ہوگا فی چھوٹی کیسے کس کی آباس ہکالتی ہے ای کی تو کیا ہوگا بے رے زبر بر فے یہ زیر فی کیا بنا بر فی کیا بنا بر فی شاب باج بلکل صحیح بتایا آپ نے بابا نے برفی اچھا اب یہاں پہ آجائے یہ کس کی آدھی شکل ہے جی یہ ہے خے خے کی آدھی شکل لکھی ہوئی ہے اور خے کے ساتھ ہم نے رے ملا دیا تو کیا ہوگیا خے رے زبر خر اچھا اس کو ہم الگ الگ پڑھیں گے صحیح ہے خے کو ہم الگ پڑھیں گے اور رے جو ہے رے سے ہم کو یہ ملانا ہے صحیح ہے ہم خے کو رے سے نہیں ملائیں گے ہم رے کی آواز جو ہو وہ یہ سے ملائیں گے تو خے زبر خا رے یہ ہے ری چھوٹی شکل ہوتی ہے یہ کی چھوٹی شکل کیسی ہوتی ہے اس کے نیچے ایک چھوٹ سے لکیر ہوتی ہے اس کے نیچے دو نکتے لگاتی ہے تو یہ کی شکل بن جاتی ہے یہ کی چھوٹی شکل تو خیز برخا رے یہ زری خری اور دال کو یہ سے ملائیں گے دال چھوٹی یہ زر دی خری دی کیونکہ ہم نے پتہ ہے کیونکہ ہم نے پتہ ہے نا کہ یہ کی شکل یہ جو ہوتا ہے چھوٹی یہ جو ہوتی ہے وہ ای کی آواز دیکھتی ہے تو خری دی بابا نے برفی خری دی اچھا برفی کیوں ہوتی ہے ایک مٹھائی ہوتی ہے سفید رنگ کی جس کا جو مٹھی ہوتی ہے اور دوس سے بنتی ہے یہ برفی بہت مزے کی ہوتی ہے دوس سے بنتی ہے اور یہ مٹھائی ہوتی ہے یہ تو بابا نے برفی خری دی بے ارزبہ نون واپشنو بانو اچھا بانو ہم نے پڑھا ہے نا دوبارہ ہم بانو کو بے خرید جیس پر پڑھتے ہیں تو یہ بانو بانو نے با بے ارزبہ لام چھوٹی یہ زر دی کیا بنا بالی بانو نے بالی پشو رسکن اور اور دیکھیں دوبارہ آیا ہے اوپر بھی آیا تھا اب یہ دوبارہ یہاں پہ اور آیا اور کیا کرتا ہے دو لفظ کو آپس میں جوڑتا ہے دو الفاظ اتنا ان کو آپس میں ملاتا ہے تو بانو نے بالی اور بے ارزبہ لام ساکن بال جو بال ہوتا ہے نا آپ کے سر کے سر میں جو بلیک کلر کیابلو کے بال ہیں تو کیسے لکھتے ہیں بال بے ارزبہ لام ساکن بال بانو نے بالی اور بال میں بانو نے بالی اور بال میں لگا لام زبر اللہ گاف علی زبرگا لگا اس میں کیا کیا ہے لام ہے گاف علیف ہے تو لام زبر اللہ گاف علی زبرگا گاف کو ہم نے جو علیف سے ملایا ہے تو گاف ہماری کیا ہو گئی گول ہو گئی میں آپ کو بتایا ہے نا کہ گاف اور کاف جو علیف اور لام سے ملتے ہیں تو ہم اس کو گول کر دیتے ہیں تو لام زبر اللہ گاف جو لگا نون بڑی زرنے لگانے بانو نے بالی اور بال میں لگانے کے پھول چھوٹی یہ تھی خریدی کیونکہ ایک چیز تھی تو وہ کیا تھی وہ تھی وہ تھی بائی تو برفیر خریدی تو اس میں ہم نے صرف چھوٹی یہ لگائی لیکن اب یہاں پہ دو چیزیں آ رہی ہیں ایک تو بالی بھی آ رہی ہے اور ایک بال بھی آ رہی ہے تو اب یہ دل ہے لیکن اب چھوٹی یہ جو ہے اس کی آدھی شکل آ گئی اور اس کے آگے ہم نے کیا لگایا نون غنہ نون غنہ کی آواز کیسی ہوتی ہے ہماری ناک سے نکلتی نون غنہ کی آواز سے ہی پوری نون کی آواز نہیں نکلتی بلکہ ہلکی سے نون کی آواز آتی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ خریدین خریدین وہ طرح خریدی اور یہ ہے خریدین دیکھ اس میں ہلکی سی نون گھلے کے پاس آ رہی ہے خریدین خریدین اور دوسرا کی ہے خریدین خریدین آپ واقعی میں دیکھیں تھوڑی سی ہلکی سی پاس آ رہی ہے ہمیں نون کی ہے خریدین چلیں دوبارہ سے پڑھئیے اب ہم ہجے سے نہیں ہم روانی سے پڑھیں گے چلیں دوبارہ بانو اور بابا بازار گئے بابا نے برفی خریدی بانو نے بالی اور بال میں لگانے کے پھول خریدے اب آپ مجھے بتائیے کہ بے کی الفاظ اس میں کون کون سے ہیں جی بے کی الفاظ کون سے ہیں بانو دوسرا آیا بابا اور تیسرا اس میں آیا بالکل ٹھیک تیسرا آیا بازار میں اچھا اب نیچے دیکھیں پھر آیا بابا اور اب بابا کی بات کیا آیا دوسری لائن میں دو الفاظ ہے نا جی ایک آیا بابا اور دوسرا آیا برفی شاباش تو دوسری لائن میں دو الفاظ ہیں بے کے بابا اور برفی اب نیچے دیکھیں نیچے پھر آیا بانو اور نئے الفاظ کون سا آیا اس میں بالی اور بال تو اب کسی دن الفاظ ہو گئے بے اے دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ زبردست آٹھ الفاظ اس میں بے کے ہو گئے اس میں چیکے اب آپ کیا کریں گے آپ اس سبق کو اچھی طرح پڑھیں گے جو سے کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے سارے الفاظ کہ آپ کو اچھی طرح سے سبج میں جائے آپ اس کو دیکھیں تو آپ ارام سے پڑھ لیں لیکن ہے تو اب بار بار اس کو پڑھیں گے اور پھر آپ اس کی خوشغط لکھیں گے کیسے خوشغط یعنی کہ اس کو دیکھ کے اچھی سی ریٹنگ میں کوپی پہ لکھنا ہے ہو جائے گا یہ کام سب کا